حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضی روا اور عرض کی یا علی سونے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ کائنات کے اقتطام تک سفر کرتی ہے لیکن افسوس انسان اللہ کے اس موجزے سے نواقف ہے وہ شخص پوچھنے لگا یا علی کیسا موجزہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے انسان نیند ایک موجزہ ہے اگر انسان نیند کے گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح کے ذریعے اپنے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ کیسے حضرت علی فرمانے لگے جب انسان زندگی کے مسائب کے بارے میں سوچ سوچ کر سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد اس میں دبی رہتی ہے اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں الجا رہتا ہے لیکن جو انسان زندگی کے مسائب کو پسے پشت ڈال کر اللہ پر یقین رکھ کر اتمنان سکون سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے اور یوں اس کی روح دنیا میں جہاں چاہے پہنچ جاتی ہے تب ہی بعض مرتبہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں میں آ جایا ہوں وہاں پہلے بھی آ چکا ہوں دراصل اس کا جسم چاہے اس جگہ پر نہ گیا ہو پر نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کر آئی ہوتی ہے اس چیز کا اثر اس کے دماغ میں باقی رہتا ہے وہ شخص کہنے لگا یا علی میں بھی چاہتا ہوں میری روح کائنات سے جڑ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پر اکتیار رکھے کائنات سے جڑ جائے تو وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ تم سوتے ہوئے دیکھ سکو تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جیسے جیسے تمہاری نین پر سکون ہوتی جائے گی ویسے ہی تمہاری روح اتمنان میں رہے گی